آنے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ پروینشل گورنمنٹ سے ملاقات کی جائے اور یہ جو وائرس ہے جو انتظامات پہلے کیے گئے ہیں ان میں اگر کوئی فیڈل گورنمنٹ کی سپورٹ یا اور کوئی انپورٹ چاہیے تو وہ دیکھی جائے تو میری چیف سرکی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اس سے پہلے جو ہمارے ایڈوائزر تھے مرزا صاحب وہ بھی ادھر ہو گئے ہیں وہ تفتان بھی گئے تھے تو جو جو پریکوشنز لیے جا سکتے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ اور پروینشل گورنمنٹ دونوں لے رہے ہیں اور جو ابھی ان کے پاس چیزیں فر ایکزامپل ایکوپنٹ تھوڑا سا اور چاہیے کوئی ریگولر اور کرنے چاہیے دوسرے صوبوں کی سپورٹ چاہیے تو وہ میری ابھی چیف سرکیس صاحب سے ڈسکیشن ہوئی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ واپس جا کے تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ سارا کچھ جو ان کی ڈیمانڈ ہے ان کو پورا کیا جائے باقی ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اور پریکوشنز میئر تو لیے جا رہے ہیں اور میرا خیال ہے یہ ہمارے سب کے اوپر فرض بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وائرس سے محفوظ رکھے اور لیکن اس میں تھوڑی سی اویرنیس چاہیے یہ جو ہمارے میڈیا ہے ٹی وی ہے اس کی اوپر تھوڑی سی اویرنیس ضرور کریں کہ مثال کے طور پر اگر کسی کو خانسی ہے نزلہ ہے بخار ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ادھر ایران میں جائے اور پھر ہی وائرس ہوگی اس کو اگر ادھر بھی ہے تو کوئی نہیں فرق پڑتا کہ جا کے میڈیکل اپنا چیک اپ کرائے اور فیملیز کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی فیملی کا آدمی بیمار ہے تو اس کی چیک اپ کرایا جائے تاکہ وہ وائرس پھیلے نہ تو میں اس لیے حاضر ہوا تھا اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو میں سمجھا ہوں کہ آپ کہنے لے گئے تھے کہ مولانا فضل الرحمن کہہ رہے کہ میں وائرس لہ رہا ہوں میں وائرس کی بات کر رہا ہوں کرونا کہ آپ مولانا فضل الرحمن پر چلے گے بہرحال جو وہ مولانا صاحب سے پوچھے گا کہ جنہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے میں نے تو فیڈل گورنمنٹ نے تو کوئی نہیں کیا تو وہ جا کے ان سے پوچھیں جنہوں نے کیا ہے وعدہ اور ان سے پوچھے کہ وعدہ وفا کریں لیکن اگر وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا سمجھائیے ابھی آپ کو تو یہ ہے شاہ صاحب اور حال بشتان کے حوالے سے بتائیے ایک دہشت کردی کہ دوبارہ لہر ہمیں نظر آئیے کوئٹہ شہر خصوصی طور پر پوٹین ایسے واقعات ہمیں ٹرانکٹ ہوئیں اس حوالے سے کیا والس ایڈاپٹ کرنے جاری ہے فیڈل گورنمنٹ دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں جی دیکھیں 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 میں آج رات کو آیا ہوا تھا میں لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ جو ہماری مارکٹیں ہیں جو کہ ہم نے دیکھی ہوئی تھی ادھر کوئٹہ میں لوگ پنجاب سے دوسرے پروونس سے آکے ادھر پھر تھوڑی بہتی پہلے سے زیادہ گیمہ گیمہ شروع ہوگی دوسرے پروونس میں بھی آپ نے دیکھا ہے آپ کے کھیل کے میدان ہے جو ماشاء اللہ وہ آباد ہو گیا ہوئے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد has been declared a safe city, safe capital اور یون نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ایڈوائزری چینج کر دی ہے انہوں نے کراچی کے بارے میں انہوں نے ایڈوائزری چینج کر دیا پاکستان کو ایز نمبر ون کنٹری فار ٹوریزم قرار دے دیا گیا ہے تو یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ آرم فورسز کے سیکیورٹی ایجنسیز کے آپ لوگوں کے ساروں کی قربانیوں کی وجہ سے ہوا ہے سو انشاءاللہ تعالی ہمیں موونگ ٹورز دی گوڈ ڈریکشن دی رائی ڈریکشن لیکن جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب جو کیا کہتے ہیں دیوے کو کیا کہتے ہیں دیا یا لال ٹین جب اس میں چراغ جب اس میں تیل ختم ہوتا ہے تو پک پک کرتی ہے کرتی ہے وہ جب پک ہوتی ہے تو وہ پھر ایک دو انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی وہ ختم ہو جائیں گے باقی کے بھی سر اس کے بارڈر پر کتنا فگرن ہے جو قرب کی طرف ہے اور ایران بارڈر کی تین ہزار ادھر اور دو ہزار ادھر دیکھیں جو ہمارے زائرین گئے ہوئے ادھر کا تو ہم آپ کو اگزیکٹ بتا سکتے ہیں وہ تھری تھاؤزنٹ ہے میری ابھی چیپ سیکٹی صاحب سے بات ہوئی تھی جن کو کہلیدہ رکھا گیا ہے بارڈر کے اوپر ادھر بھی کو بہت ٹو تھاؤزنٹ پیپل آر دیر باٹھ دین سٹیل دیر آر پیپل جو کہ پیچھے ہوتلوں میں رہ رہے ہیں جن کو آسولیٹ کیا ہوا ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی سارے جو ہیں آہ وہ آ جائیں گے واپس آ جائیں گے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو پریشر ہے یہ بھی کم کیا جائے اور جس جس سوبے کے لوگ ہیں ان کو بھیجا جائے اور سوبے جا کے جو ہیں ادھر الہدگی میں ان کو رکھیں تاکہ پریشر جو ہے تفتان کے اوپر کم ہو یہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں شاہ صاحب ایک سوبائی کورمنٹ نے آفر کی تھی کہ اس حوالے سے پلین چارٹر کیے جائیں اور لوگوں کو تہران سے یا مشق سے داریک ان کے پروینس شفٹ دیا جائیں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے میرے خیال میں مجھے تو کوئی اس قسم کی آفر کا پتہ نہیں ہے دیکھیں صرف یہ تھا جو لوگوں کو شفٹ کرنے کا مسئلہ تھا وہ چائنہ میں تھا جو سٹوڈنٹ تھا اس کے اوپر بڑی میٹنگز ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں اپارٹ فرم دس کے اس کے اوپر بیزی مین لیکن انہوں نے ایک سل بنا دیا ہے جو کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بقیدہ وہ ایک منسٹر کو انچارج بنایا گیا ہے اور وہ خود مانیٹر کر رہے ہیں اس کو کہ کون کس کو لانا چاہیے کس کو نہیں لانا چاہیے اور یہ بینگ دن اینٹرسٹ اف در کنٹری کسی کے دیکھیں نا اللہ معاف کرے یہ کوئی ایسی چیز ہے اس پر تو کوئی نہ کسی پارٹی کو سیاست کرنی چاہیے نہ کسی اور کسی کو اس چیز کو ایک سپرائٹ کرنا چاہیے یہ تو میرا خیال ہے اللہ معاف کرے یہ تو اللہ تعالی کی نرازگی کا اظہار ہے دنیا پر کہ اس قسم کی وائرس جو ہے وہ انلیش ہوئی ہے تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے ہر کوئی آدمی جو ہے وہ سمپیتھیک ہے جو لوگ باہر ہیں ان کے لیے بھی سمپیتھیک ہے جن کو ہو جاتی ہے ان کے لیے بھی سمپیتھیک ہے اور ریجن میں الحمدللہ ماشاءاللہ ہماری پوزیشن دوسرے ملکوں سے بہتر ہماری پوزیشن دوسرے ملکوں سے بہتر ہماری پوزیشن دوسرے ملکوں سے بہتر